کراچی میں ایمکی ایم پاکستان کے وزیر آلہ ہاؤس کے باہر دھرنے پر پولیس کے لاتی چارج اور شیلنگ سے مبینا طور پر زخمی ہونے والے ایمکی ایم پاکستان کے عودے دار اسلم اسپیتال میں تم توڑ گئے بلدیاتی قانون کے قلعہ بدھ کے روز وزیر آلہ ہاؤس کے باہر ایمکی ایم پاکستان کے مظاہرے کے دوران احتجاج کرنے والوں پر پولیس نے شیلنگ اور لاتی چارج کیا تھا جس کے باعث رکھنے سندس ایملی سمیت گئی کارکنان زخمی ہو گئے تھے تاہم ریپورٹس کے مطابق پولیس کے لاتی چارج سے مبینا طور پر زخمی ہونے والے نورت کراچی کے عودے دار اسلم اسپیتال میں انتقال کر گئے تاہم ان کے انتقال کے حوالے سے دقیقات کی جا رہی ہیں ایمکی پاکستان کی جانب سے آج سوک کا اعلان کیا گیا ہے ایمکی پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جاں بھا کارکن کی نواز جنازہ آج ہوگی جبکہ وزیر اعلیٰ پر قتل کی ایف آئی آر کٹوائیں گے اس کے علاوہ ایمکی پاکستان کے رہنما آمیر خان نے کہا کہ تاجر تنظیم یوم سوک کی حمایت کریں وڈیروں کے گینگ سے چھٹارہ آسل کرنے کی دوسری جانب جانے نقصان پر مردزہ بحب اس کے علاوہ ایمکی پاکستان کے رہنما آمیر خان نے کہا کہ تاجر تنظیم یوم سوک کی حمایت کریں دوسری جانب جانے نقصان پر مردزہ بحب نے اظہار افسوس کیا اور ساتھی وزاعت کی کہ جنہ اسپتال میں اسلم نامی کوئی شخص نہیں لائیا گیا تھا اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹ موونٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے آمیر خان سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے کارکن کی شادت پر افسوس کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ لگتائے سندھ کو باقاعدہ منصوب بندی سے لسانیت کی طرف دکیلہ جا رہا ہے معاملات کو افامو تفہیم اور جمہوری انداز سے حل کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی فے کواف آج ایمکیو پاکستان کے مرکز کا دورہ کرے گا واضح رہے کہ بدھ کے روز کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے وزیرہ ہاؤنس کے بار دھرنے پر پولیس نے لاتی چارج اور شیلنگ کر دی جس کے بائیس رکنے سندھ سامنی سمیت کئی کارکنان زخمی ہو گئے تھے ویلکم ٹو سچ ایکسپریس نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ